موسیقی 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 کی خبریں بھی آئے ہیں جب میں چاہیں گے فلال کل کی متدان کو لے کر آج کس طرح کی تیاریاں دیکھ رہی ہیں پورا میں اکھبار نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس سے ہوگا کہ آپ پھر چناؤ آچار سنگیتہ کا اولنگن کر رہے ہیں لیکن پورے اکھبار میں آج انفال کے سبھی اکھباروں میں پرنٹ پیج پہ پیجے پی نے اپنا پورا ایک پیج کا استحار دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چناؤ آئیوگ سے جب ہم نے صبح صبح پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایکسل لیں گے تو چناؤ کے ٹھیک ایک دن پہلے چناؤ آئیوگ ایکسل لینے کی بات کر رہی ہے بی جے پی پر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایکسل لیتی ہے وہ سام تک ساپ ساپ ہوگا اس کے پہلے ایک اور گھٹنا ہوئی کہ نگا پیپلز فرنٹ کے ایک کنڈیڈیٹ تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بلوکیڈ لگا رکھا ہے اور اس نے سمرتن کیا ہے نگا پیپلز فرنٹ کو چناؤ میں بھاگ لینے کے لیے اس کے ایک کنڈیڈیٹ پہ کسی نے حملہ کیا ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا ایک رائیول سنگٹن ہے انہ سین کھاپ لانگ گروپ جو ابھی بھی بھومیگت ہے ہو سکتا ہے اس نے یہ حنصہ کی ہے تو جو کچھ ایک سمو ہے ایک ہی سمو ہے ساہید ابھی مانی پور میں جس کو کی اس طرح کی چناؤ سے پریشانیاں ہیں کیونکہ وہ مکہ دارہ میں سامل نہیں ہونا چاہ رہا یا سرکار سے بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اس کے علاوہ سب ہی جو سمو ہیں انہوں سب ہی سمو نے چناؤ پر کریا کا سواغت کیا اور انہوں نے اپنے اپنے سمرتکوں سے اپنے اپنے پسند کے دلوں کو سمرتن کرنے اور چناؤے بھاگ لینے کی اپیل کی ہے تو اس سمجھے محول ایسا ہی ہے راجنیتیق طور پر لیکن ایک اور جو بات ہے وہاں ہے سرکچہ کے انتجام بہت ہی اچھے کیے گئے ہیں آئی ٹی بی پی سے لے کر بی ایس ایف سے لے کر سارے جوانوں کو مستہد کیا گیا ہے ہر بوت پہ تقریباً بیس جوانوں کو مستہد کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی بھی اپدروی طتوں سے کوئی پریشانی نہیں ہو تو چونکہ آپ جانتی ہے کہ منیپور میں سرکچہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہاں اتنے سارے گرووادی سمو کام کرتے رہے ہیں اس لئے یہاں سرکار کو اور چناؤ آئیو کی خاصی احتیاط باتنی پرتی ہے تو سرکچہ کے معاملے میں کل چناؤ آئیو کے سیوں سے بھی میں ملا تھا انہوں نے کہا کہ سرکچہ کے انتجام ہم نے اس طرح کیسے کیے ہیں کہ ہر پولنگ بوت کو ٹریک کیا جا رہا ہے ہر پولنگ بوت پر ویب کیمرہ لگائے گئے ہیں جس کو کہ چناؤ آئیو کی ٹریک کر رہی ہے اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ کیا گیا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے سامنے ویب کیمرہ لگائے گئے ہیں کیا تاکہ پولیس اسٹیشن پر کوئی ایسی گھر بڑی کی سوچنا ملے یا ایسی گھر بڑی کی کوئی آشنکہ ہو تو وہاں سے بھی چناؤ آئیو گا اور سمبندھی سرکچہ آدھکاری ترنت کاروائی کر سکے تو مانیپور میں اس سال جو چناؤ ہو رہا ہے لوگوں کو آشائے ہے کہ چونکہ سبھی طبقے نے چناؤ کا سمرتن کیا ہے چناؤ میں بھاگ لینے کی اپیل کی ہے اس لئے مداتا بھی اچھی کاسی سنکھا میں آئیں گے اور چونکہ مدے بھی اتنے کمپیٹیٹیو ہیں پرتیوگی مدے ہیں کوئی نگا بند کا ویروت کر رہا ہے کوئی نگا بند کے سمرتن میں ہے کسی کو روجگار چاہیے کسی کو برسچاچار سے مکتی چاہیے تو سبھی کے اپنے اپنے اتنے بڑے اور مہتپون مدے ہیں اور سبھی اس پہ کڑائی سے بولتے ہیں سبھی اچھے طریقے سے بولتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی روچک چناؤ مانیپور میں لوگ سماؤنا جاتا رہے گی بلکل اکلیش آپ تمام پہلو بتا رہے ہیں سرکشہ کے انتظام کی بات بھی آپ نے بتائی کس طرح کے پکتہ کیے گئے ہیں تمام چناؤتیوں کے مدے نظر اکلیش آئیں گے اب ایک بار آپ سمی کرن سمجھائیں اور پرجا پارٹی محض تین سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے لگاتار آپ اس کے بارے میں بھی سمجھاتے آئے ہیں کتنی کامیاب ہوتی وہ دکھ رہی ہے بی جے پی نے امید پالی ہے انٹینگ کمبینسی فیکٹر پر وہ زیادہ امید پالے ہے لگاتار وہ پہاڑی اور گھاٹی لوگوں کا بیچ گلت فہمی دور کرنے کے وہ بھی ایک مددہ بنا رہی ہے یہ پہاڑی اور گھاٹی لوگوں کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور پرجا پارٹی کے سمی کرن ان دونوں کو آپ تھوڑا سمجھائیں دیکھیں ایک جو پرجا پارٹی کی بات ہے تو پرجا پارٹی نے مہج تین مہینے پہلے چناؤ میں بھاگ لینے کی اکچھا جاتا ہے انہوں نے گھوشنا کی اور انہیں پرجا کے نام سے ایک سنگٹھن بنایا اس کو ریجسٹریسن بھی چناؤ کی گھوشنا کے بعد ملی تو بہت پہلے سے اگر انہوں نے من بنایا ہوتا تو یہاں کے جانکار لوگوں کا کھانا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ان کو اچھی خاصی کامیابی مل سکتی تھی لیکن بہت دیر سے انہوں نے ڈیلے لیا اور جو پرجا پارٹی کے کچھ سمرتھک دل ہیں جس میں ایک سی پی آئی ہے سی پی آئی کے یہاں سیکریٹری نے ہم کو بتایا کہ انہوں نے دو ہزار چودہ میں ہی ایرون سرمیلا کو کہا تھا کہ آپ لوگ سبقہ چناؤ لڑیے اور ہم سارے لوگ آپ کا سمرتھن گئے سارے لوگوں کا مطلب کی جو left democratic front جو ہیں یہاں کے چھوٹے دل ہیں سی پی آئی سی پی ایم جی ڈی او اس کے علاوہ ان سی پی اور اس کے علاوہ پی 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 ایم ڈی منی پورٹ ڈیموکرٹک فرنٹ یہ سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ سمرتھن کریں گے ہم آپ کھڑے ہوئی لیکن اس سمیں ایرون سرمیلا نے من نہیں بنایا تھا لیکن اب جب من بنایا ہے تو ان کے خاص مددے ہیں ایک تو صحیح بات ہے کہ وہ آرم فوٹے سپیسل پاور ایٹ انہوں نے سولہ سال جو لڑائی لڑی اس کے کارن اس لگوں اس پردیس کے لوگوں میں ان کے پرتیس سردہ ہے اور اس سردہ کو وہ چاہتی ہے کہ سرکار میں آ کر ویدان سوا میں آ کر اس بات کو اور زیادہ جوڑ سے اٹھائیں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر تین میں سے ایک کانڈیڈیٹ میں ہمارا ویدان سوا میں آتا ہے تو ہم اپنی بات کو کافی پرجور طریقے سے اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ جو اندل ہیں جو کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ آنے دل ہیں وہ بھی ان کا سمرتہ کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل اکلیش شیعنی پرجہ پارٹی سمجھ رہی ہیں لوگوں کی شردہ ان کے ساتھ ہے لوگ بھی ان کے ساتھ جڑتے دکھائے دے رہے ہیں شروعات دھیمی کی ہے لیکن ایک لمبی ریس کی طرح اسے جیتنے کی کوشش میں ضرور ایروم شر ملا ہے فلحال بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا اکلیش اس تمام جانکاری کو امفال سے ہم تک پہچانے کے لیے اور آپ کے پاس ہم لگاتار آتے رہیں گے ملیپور کے اپ ڈیٹ لینے کے لیے آئیے اب ملیپور کے بعد رکھ کر لیتے ہیں اتھا پردیش کا اتھا پردیش کے چھٹے دور میں سات زلو کی انچاس سیٹو کے لیے کل مطنان ہوگا چنانوہ آیوگ نے اس کے لیے تیاریاں پوری کر لی ہیں کل شام پرچار تھمنے کے بعد امیدوار اب گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں چھٹے دور میں قریب پونے دو کروڑ مدداتا چھے سو پہتیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے بی ایس پی نے سبھی انچاس سیٹو پر امیدوار اتارے ہیں تمہیں بی جے پی پی تالیس سماج بادی پارٹی چالیس آر ایل دی چھتیس اور کانگریس دس سیٹو پر میدان میں ہے چھٹے دور میں سترہ ہزار نو سو چھبیس مددان کے اندر بنائے گئے ہیں اس دور میں ملائم سنگھ یادف کے سنصدیق شیطر آزمگر سمیت یوگی آدت تینات کے دب دبے والے گورکپور میں مددان ہونا ہے چھٹے دور میں برہت حاصل کرنے کے لیے سبھی راجنیتک پارٹیوں کے آلہ نیتاؤں نے پوری طاقت جھوگ دی ہے پچھلے چناؤں میں سماج بادی پارٹی کو اس علاقے میں ایک طرفہ جیت ملی تھی رتہ پردیش کے چناؤں میں اب صرف آخری دور کا پرچار جاری ہے بدلے ہوئے سمی کرنوں کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے سبھی راجنیتک دل چناؤں میدان میں ڈٹے ہیں آٹھ مارچ کو آخری چرن کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے ووٹوں کو اپنی پارٹی کے امیدواروں کے پکش میں کرنے کے مقصد سے آج بھی سبھی راجنیتک دلوں کے سٹار پرچارک کئی جگہوں پر رہلیاں کر رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی آج مرزا پور میں چناؤں پرچار کریں گے اس کے بعد پردھان منتری چار پانچ اور چھے مارچ کو لگتار تین دن اپنے سنسدی ایک شیطر و مارا نسی میں رہیں گے اس کے لیے زور شور سے تیاریاں بھی چل رہی ہیں وہیں بی جے پی ادک شاہ کے آخری دور کے پرچار کے لیے چار جن سمحائے ہونی ہیں امیت شاہ آج غازی پور ظلے میں تین رہلیاں کریں گے اس کے بعد وارانہ سی شیطر میں بھی ان کی ایک جن سبہ ہوگی سماج باری پارٹی کے راشترے دکش اور سوبے کے مکہ منتری اکلیش شادف غازی پور اور چندولی میں دھوا دھار چناؤ پرچار کریں گے اکلیش شادف غازی پور ظلے میں سات چناؤی سبہوں کو سمبودت کریں گے اس کے علاوہ اکلیش شادف کی چندولی میں بھی ایک رہلی ہونی ہے کانگریش امیدواروں کو جتا آنے کے مقصد سے پارٹی کے سٹار پرچارک راج ببر اور پرموت تیواری بھی میدان میں جھوٹے ہوئے ہیں آج بارانہ سی شیطر میں دولوں نتاؤں کی ریلیاں ہونی ہیں اس کے علاوہ پور پرکٹر اور کانگریش نیتا محمد عزر الدین بھی جانپور میں پارٹی امیدواروں کے لیے چناؤ پرچار کرتے نظر آئیں گے عزر الدین کی جانپور میں ایک ریلی اور روڈ شو ہونا ہے سمیں شام سندر ہمارے ساتھ جڑے ہیں آزمگر سے موجود ہیں ان کا امروک کریں گے شام کل چناؤ ہونا ہے جاننا چاہیں گے آج اس کے مدنظر کس طرح کی تیاریاں کتنی مستعد تیاریاں دکھ رہے ہیں یہ پریتی تیاریاں بلکل مستعدہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتی ہیں یہاں پر جو متدان کرمی ہیں ان کو ای وی ای ماشینز باٹی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو سرکشہ کرمی ہیں ان کو بھی الگ الگ بوتھوں پر پہنچانے کے انتظام کیے گئے ہیں بڑے اس طرح پر یہاں پر سینٹرل پیرا ملیٹری فورسز ڈپلائے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ستھانیا پولیس ہے اس کی بھی تیناتی کی گئی ہے اور اس طرح کی ویوستہ کی گئی ہے کہ جو اندر کا علاقہ ہے متدان کے اندر کا اس میں سینٹرل پیرا ملیٹری فورس کے جو جوان ہیں وہ دیکھ رکھ کریں گے اور جو باہر کا علاقہ ہے اس میں ستھانیا پولیس کو ذمہ داری دی گئی ہے بلکل تیاریاں مستعد ہیں اب ہم جانا چاہیں گے شام تیسرے چرنڈ کے یہ ماف کیجئے گا چھٹے چرنڈ کے سمی کرنڈ بھی آپ لگتار ہمیں سمجھاتے آ رہے ہیں کتنا دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اس بار میں دیکھیں بہت دلچسپ مقابلہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لگاتار بہجن سماج پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس چرنڈ کے چناؤں کو ترکون یہ بنانے کا پریاز کیا ہے آپ نے جیسے خود بتایا کہ چھٹے چرنڈ میں جن سیٹوں کے لئے متدان ہونا ہے اس پر سماجبادی پارٹی کو بھاری سفلتا پچھلے چناؤں میں ملی تھی آزمگڑ کی دس میں سے نو سیٹیں سماجبادی پارٹی کو ملی تھی لیکن اس بار بہجن سماج پارٹی نے کافی اچھا ہومبر کیا جہاں تک ٹکٹ ڈسٹریبیشن کا سوال ہے انہوں نے ساماجک سمیکرنوں کو بہت باریکی سے سمجھ کر اسی صاحب سے اپنے امیدوار اتارے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو لڑائی ہے وہ ترکون یہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جب آپ اور زمین پر جا کر مدداتاؤں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف سماجبادی پارٹی کو ترکون یہ لڑائی ہونے سے نقصان نہیں ہے اگر آپ بھارتے جنتہ پارٹی اور بی ایس پی کے مدداتاؤں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک کنفیوزن نظر آتا ہے مثلا جہاں پر بہجن سماج پارٹی کا تھاکور برادری کا امیدوار ہے وہاں پر بی جے پی کا جو نیچرل ایک ووٹ بینک مانا جاتا ہے برامن اور شتریہ اس کو لقصان ہوتا بانے سر آتا ہے اسی طرح سے جو او بی سیز میں جو آدھر او بی سیز ہیں نون یادو او بی سیز جن کو کہا جاتا ہے وہاں نشاد ہوئے راجبر ہوئے اس طرح کے جو او بی سیز ہیں ان کو بھارتے جنتہ پارٹی نے اپنے پالے میں کرنے کی کوشش کی ہے لیکن امیدوار کے اوپر بہت کس ڈپینڈ کرتا ہے تو کل ملا کر بہت ہی دلچسپ چھناو یہاں پر ہو رہا ہے لیکن ایک بات جو سماجواتی پارٹی کے پکش میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوئی ایسی کوئی ستہ ویرودی لہر نظر ان کے خلاف نظر نہیں آتی اگر ان کے پکش میں لہر نہیں ہے تو ان کے خلاف کوئی ایسی لہر نظر نہیں آ رہی ہے شام آپ کافی دنوں سے معاینہ کر رہے ہیں چھٹے چرن کی جو سیٹے ہیں خاص طور سے آزمگڑ لگاتار آپ نے یواؤں سے بات کی بزرگوں سے بات کی مہلاؤں سے بات کی سمنا چاہیں گے جب آپ بات کر رہے ہیں تو ضرور مددوں کی بات کرتے ہیں جو زمینی مددے ہیں وہ ان کی زبان پر ہوتے ہیں لیکن اب آخر تک آتے آتے بلکل کل متدان ہے کیا لگ رہا ہے کہ مددوں کو ذہن میں رکھ کر ہی مدداتہ نکلنے والا ہے یا پھر وہی راجنیتک سوانگ اور جاتی اور مذہب بٹن دمانے سے پہلے یہی ذہن میں رہنے والا ہے کیا سمجھ میں آئے آپ تک آپ کو دیکھیں پریتی جہاں تک مددوں کا سوال ہے جب آپ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے جو سب سے بڑا مددہ سامنے آتا ہے وہ روزگار کا مددہ سامنے آتا ہے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزمگڑ میں ایک وشوی دیالے کی ستھاپنا ہونی چاہیے آزمگڑ کے آس پاس ادھیوک دندے لگائے جانے چاہیے جسے کہ یہاں کے نوجوان ممبئی دلی یا دوسرے مانگروم میں جانے کے لیے مجبور نہ ہو اور ان کو یہی پر روزگار مل سکے اور اس کے علاوہ اور ڈھیر سارے مددے ہیں وکاس سے جڑے ہوئے مددے ہیں کسانوں سے جڑے ہوئے مددے ہیں اور نسی طور پر یہ مددے ضرور رہتے ہیں مدداتا کے دماغ میں جب وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے جہاں تک جاتی اور مجھب کا سوال ہے کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے کہ آپ جاتی کے آدھار پر یا مذہب کے آدھار پر ووٹر کو بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ مددوں کی بات کرتے ہیں تو ان ساری باتوں کو بھی آپ پوری طرح سے ایک حارج نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مددوں میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں مثلاً آگر او بی سیز ہیں دلیت ہیں ان کے وکاس کے جو مددے ہیں وہ تھوڑے سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن جاتی کے آدھار پر جو سوشن ہیں اتپیڑن ہے نشی طور پر وہ بھی ایک مدد ہے مثلاً جب آپ حالف سنکھوں میں جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آزمگڑ کو لگاتار بدنام کیا گیا ہے جب یہاں کے نوجوان دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو ان کو ہوتیلز میں کمرہ ملنا تک مشکل ہو جاتا ہے تو ویسے میں اگر مسلمان متداتا ایک ہو کر کسی ایک پکش کو ووٹ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شاید بہت زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت غلط فیصل ہوگا تو یہ آلگ الگ طرح کے مدد ہیں جب جاتی ہے سمی کرنوں کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پوری طرح سے ایسا نہیں ہے کہ وہ سامپردائی کیا جاتی آدھار پر ہی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے شاہم بنیریا ماہ ساتھ اب گورکپور میں کیا حال ہے جانتے ہیں سموارے تک ریتی مشرا ماہ ساتھ موجود ہیں ریتی گورکپور کی جب بات کرتے ہیں ایک الگ طرح کا نام ایک الگ طرح کی چھاپ اس کی اتھا پردیش کی راجنیتی میں ہیں دیش کی راجنیتی میں ہیں خاص طور سے بی جی بی سانسا دیوگی آدھر تنات کا نام آتا ہے یہاں سے کس طرح کی سمی کرن کس طرح کا محول اور کس طرح کی تیاری کل کے چناؤں کو لے کر دکھ رہی ہے جی ہاں پیتی دیکھیں اگر ہم گورکپور کی بات کریں اور پورے اس پوروانچل یہ جو زون ہے اس کی بات کریں تو ہر پولٹیکل پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنا آدھر پتے یہاں پر ستھاپت کر سکے اور سپیسیفکلی گورکپور کی بات کی جائے تو پانچ بار ایم پی رہ چکے ہیں یہاں سے یوگی آدھر تنات دو آسار دو میں انہوں نے ہندو یوہ وائنی کے نام سے ایک گروپ کی بھی شروعات کی تھی لیکن جب ٹکٹ بٹوارا ہوا تو کہیں نہ کہیں ایک ڈسساتسفیکشن سامنے آیا اور یوگی آدھت نے لگاتار اس بات کو کھارش کیا کہ کہیں کوئی بھی ناکھوش نہیں ہے لیکن جیسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے جو سمرتھک ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے گروہ کو بی جے پی نے ایڈکوٹ ریپریزنٹیشن نہیں دیا جو وہ ڈیزرف کرتے تھے وہ ان کو نہیں ملا تو کئی ایسی سیٹس ہے جہاں پر خبریں ہیں کہ بھیتری گھات ہو سکتا ہے بی جے پی کے خلاف تو یہ بی جے پی کے لیے ایک بڑی چناؤتی ہے دوسری بات اگر میں دو ہنسار بارہ کی چناؤ کی بات کروں تو دیکھیں گورکپور میں نو کسٹیٹوینسیز ہیں جس میں سے چار بسپا کو ملی تھی تین بی جے پی کو ملی تھی اور ایک ایک کانگریس اور سماجوادی پارٹی کو ملی تھی بسپا نے اس بار پھر ڈیویشن کا کارٹ کھیلا ہے گورکپور میں ایک رالی کو اڈریس کرتے ہوئے مائیواتی نے کہا تھا کہ اگر وہ سطح میں آتی ہیں تو پوروانچر پردیش ایک دوسرا سٹیٹ کاب آؤٹ کریں گی یو پی سے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا مدہ رہے گا جو سمرتھک ہیں جو جہاں کے ووٹر ہیں وہ کس طرح سے اس آپشن کو دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی دوسرے مدے اور بھی کئی سارے ہیں گورکپر میں دیکھیں جاپنیز انسیفلائٹس کی لگاتار بات ہوتی رہی ہے پریتی پچھلے کچھ سالوں میں قریب چار ہزار بچوں کی موت ہو چکی ہے یہ جو پورا ایریا ہے یہ فلٹ کے بہت پرون ہے لگاتار باڑ آتی ہے پانچ ہزار سے زیادہ گاؤں ایمپیکٹ ہوتے ہیں لیکن پریتی سب سے بڑی یہ ایک وڈمبنا ہے کہ جو چناب پرچار تھا اس پورے زون میں کہیں نہ کہیں یہ سارے جو اصلی مدے ہیں وہ ہاشیے پر چلے گئے تھے اور کاسٹ ریلیجن کمیونٹی انہی پر ساری جو جتنا پولٹیکل ڈسکورس تھا وہ رہ گیا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ جب کل لوگ اپنا بیلٹ کاسٹ کریں گے تو کیا وہ جاتی اور دھن کے آدھار پر کریں گے یا جو اصلی مدے ہیں اس کے آدھار پر کریں گے جی پریتی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنگنے کے لئے اس جانکاری کو گورکپور سے ہم تک پہنچانے کے لئے شام سندر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آزمگر سے تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے آئیے آگے بڑھتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ چھٹے دور کا مطدان کل ہونا ہے اور ساتھوے دور کے لئے اس سمیں سب ہی دلوں نے طاقت جھوکی ہوئی ہے پرچار کو لے کر بی ایس پی پرمک مائیواتی نے کل ساتھوے دور کے لئے ریلیاں کی انہوں نے چندولی اور بھدوہی کی ریلیوں میں ویرودھی پارٹیوں کی جمکرہ لوچنا کی مائیواتی نے پردیش سرکار اور کیندر سرکار کو ناکام کرا دیا بی ایس پی ادھیکش بائیواتی نے پھر سے کیندر سرکار کی تیکھیا لوچنا کی انہوں نے نوڈ بندی کو کیندر سرکار کے کام کاج پر پردہ ڈالنے والا راجنیتی قدم کرا دیا مائیواتی نے دعویٰ کیا کہ کیندر سرکار کی وعدہ خلافی سے لوگ اتنے ناراض ہیں کہ بی جے پی مکھے منتری بد کے لیے چہرہ تک سامنے نہیں کر پا رہی مائیواتی نے سماجبادی پارٹی سرکار پر بھی تیکھا نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بیتے پانچ سال میں پھر سے اتر پردیش کے قانون ویوستہ بدحال ہو گئی ہے مائیواتی نے دعویٰ کیا کہ اکھیلیش سرکار وکاس سے زیادہ وکاس کے پرچار پرسار میں پیسہ خرچ کر رہی ہے انہوں نے موجودہ چناؤں میں بی ایس پی کی ایک طرفہ جیت کا دعویٰ کیا مائیواتی نے یہ بھی کہا کہ ستہ میں آنے کے بعد وہ پردیش میں وکاس کی گتی تیز کریں گی بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی پیت منتری ارنجیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ویرودی پارٹیوں کے شہسنکال سے ہتاش لوگ اب بی جے پی کے ساتھ جڑ گئے ہیں وانہ نسی کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی سرکار سے غریب طبقوں کی بھیتر نئی امید جگی ہے اور اتر پردیش میں ان کے پرمپراغت مدداتاوں کے علاوہ بڑے پیمانے پر دوسرے لوگ پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارا جو پرمپراغت موٹ تھا وہ ہمارے ساتھ ہے اور ایک بڑے پیمانے میں ہماری نیکیوں کی وجہ سے کمزور اور گریب مدداتا کو بھی اب امید نظر آتی ہے آرتھک اور سماجک نیائی کی وہ ہمارے ساتھ جڑا ہے بی ایس پی نے کہا ہے کہ چنانو آئے کو اس کے ساتھ ساتھ سماجبادی پارٹی بی جو پی اور کونگل سمیس سبی دلوں سے نوڑ بندی کے بعد اپنے اپنے کھاتے میں جمع کیے گئے دھن کا ویورن مانگنا چاہیے بی ایس پی کے راشتے مانسچیف ستیش انوشرا کی یہ ٹپڑی چنانو آئیوگ کی اس خدم کے بعد آئی ہے جس میں آئیوگ نے بہو جن سماج پارٹی سے نوڑ بندی کے بعد اپنے کھاتے میں جمع کیے گئے دھن کے بارے میں وسترد جانکاری مانگی ہے آئیوگ نے بی ایس پی پرموک معاوتی کو نوٹس جاری کر کے اس بارے میں پندرہ مارچ تک جواب مانگا ہے ستیش انوشرا نے کہا کہ بی ایس پی سمی سیما کے بھی تر جواب داخل کر دے گی کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے پیوٹن نیدشالے نے چھبیس دسمبر کو جانچ میں پتا لگایا تھا کہ آٹھ نومبر کو نوڑ بندی کے بعد بی ایس پی کے یونین بانک آف انڈیا کے خاتے میں ایک سو چار کروڑ روپے سے زیادہ کی دھنراشی جمع کی گئی ہے حالانکہ پارٹی پرموک معاوتی نے تب صاف کہا تھا کہ اس پیسے کا بی ایس پی کے پاس پورا حساب ہے بی جے پی نے چناؤ آئیوک سے اتر پردیش ویدان سبہ چناؤ میں محلہ پولیس اور اردسانک بلوں کی تیناتی کی بانگ کی ہے آئیوک کو لکے چٹی پہ بی جے پی نے کہا کہ مددان کی دوران اور محلہ پولیس کی تیناتی کی جائے پارٹی کے مطابق فرضی مددان روکنے کے لیے ایسا کیا جانا ضروری ہے بی جے پی نے ماؤ اور بلیہ کے سمویدانشیل اور اتی سمویدانشیل بوتھوں کے لسٹ بھی تیار کی ہے اسے آئیوک کو بھیجتے ہوئے بی جے پی نے کہا کہ ان علاقوں میں اردسانک بلوں کے بینا نشپکش جناؤ ممکن نہیں ہے برقے میں آنے والی محلہ مدداتاوں کی جانچ کی مانگ کو انہیں دلوں نے غیر واجب بتایا ہے اور اسے کے ساتھ فلال ہمارے خاص گلٹن لوگ تندرمت نہیں چھوٹا سبریک بلک کے بعد دیکھیں وردک ٹونی سیونٹین نمسکار